بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مانو کے ہلدی کیچن میں آپ لوگوں کو بلکم ہے آج جو ریسپی میں آپ لوگوں کے لئے 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 ہوں وہ ہے حلاپینو ساوس اس کو جلاپینو ساوس بھی کہتے ہیں صرف چھے چیزوں سے ملا کر ایک آسان سا ساوس ہم بناتے ہیں سو چلیں اس کو بنانا ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہیں مایونیز لے رہے ہیں ون کپ ہے 250 گرام کہہ لیں آپ اس کو ون کپ کر لیجئے تو جو آپ کا چائے والا مگ ہو بس اتنا آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے مایونیز اچھے برینڈ کر لیجئے گا تاکہ آپ کا ساوس جو ہے وہ اچھا بن سکے ٹھیک ہے چلیں جی ہم نے یہاں پر یہ لے لیا ہے مایونیز بہت آسان ساوس ہے جتنی کم چیزیں ساوس میں ڈلتی ہیں اتنا ہی آپ کے لئے اس کو استعمال کرنا اس کو بار بار بنانا آسان ہو جاتا ہے چلیں جی یہاں پر میں نے چوب ہلاپینو لیا ہے تقریبا 45 گرامز اگر چمتوں سے کریں گے تو تین ٹیبل سپون ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کو ہلاپینو کو لیجئے گا اس کو چوب کر دیجئے گا اچھی طریقے سے اور پھر اس کو ہم مایونیز میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو 3,2,4 آپ کو جیسا ٹیسٹ پسند ہے اس حساب سے اس کو آپ کا مزادہ کر سکتے ہیں لیکن جتنے زیادہ کرتے ہیں اتنا ہی اس کا ٹیسٹ ہلاپینو بھی ڈال دیں گے اب ہم ڈال دیں گے اوریگانو اوریگانو یعنی ایک چھٹکی آپ نے ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نمک بھی نہیں ڈالنا ہے اوریگانو ایک چھٹکی ڈالنا ہے خیال رکھئے گا زیادہ ڈالنے کی صورت میں ایک الگ سی سمیل کہہ لیں اس میں ہو جائے ٹھیک ہے بلیک پیپر پاورڈر کالی مرچو کا پاورڈر دو چھٹکی آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ساتھ ہی یہاں پر میں اس میں ڈالنے ہوں لیمن جو ڈیر ٹیبل سپون بھر کر آپ لے جائے گا یا تھوڑا زیادہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں وینیگر میں یہاں پر دال رہا ہوں ٹین ٹیبل سپون وینیگر سے ایک سو کھٹاس آئے گی کھٹاس تو ہم لیمن سے بھی لے سکتے ہیں وینیگر سے کیا ہوگا کہ ہمارے سوس کی شرک لائف زیادہ ہو جائے گی زیادہ بھی کچھ زیادہ اتنی نہیں ہوگی تقریباً آپ ایک ہفتہ آپ اس کو آرام سے فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں بس ایک ہفتے کے اندر اندر آپ اس کو ختم کر لیجئے گا ٹیک ہے بس یہ چھے چیزیں ہم نے ایک ساتھ ڈالی اس کو اچھی طریقے سے ہمیں مکس کرنا ہے چاہیں تو ایک ایک چیز کو ڈالتے جائیں مکس کرتے جائیں لیکن یہاں پر میں نے ساری ایک ساتھ ڈالی اور اس کو تقریباً 5 منٹس 5 نہیں تو 4 منٹس آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کیجئے گا کیونکہ جتنا زیادہ اس کی اچھی مکسنگ ہوگی اتنا ہی مزہدار سا یہ سوس تیار ہوگا امید کرتی ہوں آپ جب بھی اس کو بنائیں گے تو لازمی اس کا فریور بہت مزہدار سب پائیں گے تو بس ہی یہاں پر آپ اس سوس کو بنائیے اور فریج میں سٹور کر لیجئے اور کسی بھی برگر وغیرہ پر یا کسی بھی بروش کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ اس کو بنا کر فریج میں رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ انجوائی کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ منوں کو اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی نیکس کسی ویڈیو میں کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ